اسلام علیکم فرنڈز کی ٹائپ کو ڈسکس کیا جس میں اینالوگ پی بی ایکس ڈیجیٹل پی بی ایکس اوڑ ڈیپ پی بی ایکس کو دیکھا تھا پھر ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ سسکو کے کورس کونٹنڈٹس ہیں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سسکو کے آپ ڈسکو کے ڈیپ پی بی ایکس دو پپولر ڈیپ پی بی ایکس ہیں ان کے نیم کیا ہیں پہلا تھا سسکو کال مینجر ایکسپریس اور دوسرا دوسرے کا نیم تھا سسکو یونیفائیڈ کمیونکیشن مینجر ہمارا زیادہ زیادہ فوکس کال مینجر ایکسپریس پر ہوگا آج ہم اپنے کورس کا اوفیشلی سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کا لیکچر تھیوری بیس ہوگا ہمارا پہلا اوفیشل ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے وہ ایسے کون سے فائدے ہیں جس کی وجہ سے آئی پی بی ایکس پاپولر ہوئے اور ہر کمپنی اب کیوں آئی پی بی ایکس کو پریفر کرتی ہے یہ سب آج کے لیکچر کا موضوع ہوگا چلنے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا پہلا اوفیشل لیکچر ہے کیا ایڈوانٹیجیز آف آئی پی بی ایکس اور اینالاگ ڈیشل پی بی ایکس یہ ایڈوانٹیجیز میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جب بھی آپ سی سی این اے وائس کے بعد جب بھی کسی کمپنی میں آئی پی بی ایکس کا پروپوزل لے کے جائیں گے یہ کسی کو بھی کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں آئی پی بی ایکس ڈپلائے کر رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجیز یا بینیفٹس بتانے ہوں گے اور یہ ایک موسٹ کومن کوسٹن ہے جو ہر وقت پوچھا جاتا ہے کہ آخر ہم کیوں ڈپلائے کریں آئی پی بی ایکس انالاگ اور ڈیجیٹل کیوں آپ ڈپلائے کریں تو وہ آپ کو جو بینیفٹس ہیں ایڈوانٹیجیز ہیں وہ یاد ہونے چاہیے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ڈسکرائب کرنا آسان ہو آپ کو کنوے کرنا آسان ہو آپ کو اپنے کسٹمر کو آپ کو اپنے کلائنٹ کو سمجھانا آسان ہو ایون کہ آپ اپنی کمپنی میں ڈپلائے کر رہے ہیں تو اپنے منیجرز کو اپنے جو جو آنرز کو ان کو آپ کنوے کرنا آسان ہو اس کے لیے آپ کو ان ایڈوانٹیجز کا پتا ہونا لازمی ہے پہلے ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں سنگل نیٹورک ڈیجیل پی بی اکس میں میں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ الگ الگ نیٹورکس یوز کرتے ہیں وائس کے لیے اینڈ ڈیٹر نیٹورکس کے لیے بٹ آئی پی پی بی اکس کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہم ایک ہی سٹرکچر کو یوز کرتے ہیں وائس کے لیے بھی ڈیٹر کے لیے بھی اینڈ ویڈیو کے لیے بھی اور یہی اس کے سب سے زیادہ پاپولر ہونے کی وجہ ہے same cable for voice and data in یپی بی اکس lowest budget in terms of cabling جب ہم ایک ہی cable یوز کر رہے ہوں گے voice and data کے لیے ہمیں الگ الگ structure نہیں ڈیپلائی کرنا پاڑے گا تو ہمارا جو budget cost ہے in terms of cabling وہ بھی lowest ہوگی cable types کونسی یوز ہوتی ہیں یپی بی اکس میں cat5, cat5a, cat6 اور اس کی آنے والی new جتنی بھی categories ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ایشو ہے وہ ریڈننسی کا ایشو ہے فور اگزیمپل اگر آپ کا کمپیوٹر نیٹورکس کا یا کمپیوٹر آپ کا خراب ہو جاتا ہے اس کی کیبلنگ خراب ہوتی ہے تو اس کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ آپ کا آئی پی فون بھی خراب ہو جائے گا ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی کیونکہ کیبلنگ یہ آپ کی ایک ہے اگر آپ کی ایک چیز کی کیبل خراب ہوئی ہے تو آپ کے دونوں چیزیں ایفیکٹ ہوں گی یہ چیز کو کہتے ہیں کہ ڈیڈننسی ایشو آ جائے گا آپ کا اور اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے لنک اگرگیشن سے رس تی بی سے اور ڈیفرنٹ میتھرڈ سے ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں یہ جی دیکھیں یہ مرپس ایڈشنل پی بی ایکس تھا جس میں ہم لوگ جس میں ہم لوگ وائس اینڈ ڈیٹر نیٹورکس کے لیے الگ الگ سٹیکچر کو یوز کر رہے تھے اس میں ہم نے الالاوگ پی بی ایکس کے لیے جبکل الگ سٹیکچر الگ کیبلنگ تھی اور ڈیٹا سٹیکچر کے لیے الگ بلکل کیبلنگ اور الگ سٹیکچر تھا جو ہم آپ اپس دیٹا سٹیکچر کے لیے تھا اس کے لیے ہم کیڈ فائف یوز کرتے تھے جبکہ اس کے لیے ہم ٹیلی فونی کیبلز یوز کرتے تھے اینڈالوگ اور ڈیجیل پی بی ایکس کے لیے پھر ہمارے پاس جو ڈیپلائے کرنا سٹارٹ کیے تو ہم لوگوں کے پاس جو نیو سلوشن آیا وہ یہ تھا ہمارے پاس وائس اینڈ ویڈیو دونوں کے لیے کیا ہوا ایک ہی سٹکچر ہم لوگ نے یوز کیا ایک ہی کیبل دونوں کے لیے یوز ہوئی اور یہ اس ویہے سے ہم لوگوں کو اس کا ایک سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ ایک سٹکچر کے اندر رہتے ہوئے وائس ویڈیو اینڈ ڈیٹا تینوں چیزوں کو ڈیل کرنے لگے اور ہمارے پاس ریڈیوز ہو گئی کاؤس ان ٹرمز آف کیبلنگ ٹربل شوٹنگ آسان ہو گئی اور جو مینیجرز کے لیے اس کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ آسان ہو گیا یہ ایک سب سے پہلا بینیفٹ ہمیں آئی پی بی بی ایکس سے ملتا ہے دوسرا بینیفٹ انٹر برانچ کالز جب ہم آئی انیلاگ اور ڈیجیل پی بی ایکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی انٹر برانچ کالز نہیں کر سکتے ہم لوگ صرف سنگل سائٹ سلوشن ڈیپلائی کر سکتے ہیں لیکن آئی پی بی ایکس کا سب سے اچھا اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ملٹی سائٹس ملٹی سائٹس میں ڈیپلائی کر سکتے ہیں for example آئی پی ٹیلی فونی can be ڈیپلائی انٹو ملٹیپل برانچز ملٹی سائٹ کالنگ is free between two sides اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دو سائٹس ڈیپلائی کریں تو دونوں سائٹس کے درمیان آپس میں calling free ہو جب ہم موبائل نیٹورکس پہ جائیں صرف ہمیں اس کا pay کرنا پڑے لیکن دو different sides چاہے ان کے سو فون ہیں اب چاہے دو سو فون ہیں وہ آپس میں free calling کر سکیں یہ اس کا ایک benefit ہے آئی پی بی ایکس کا جو انالاگ اور ڈیجیٹل میں نہیں آپ کو ملتا normally MPLS اور انٹرنیٹ ڈیز لائنز یوز ہوتی ہیں دو ڈیفرنٹ سائٹس کے درمیان connectivity کے لیے جو آپ کو ملٹی سائٹ کا environment پروائیڈ کرتی ہیں تیسرا اس کا سب سے اچھا جو benefit ہے وہ ہے easier management انالاگ اور ڈیجیٹل پی بی ایکس میں normally ہوتا یہ ہے کہ programming فون بیس تھی جو پہلے اب جو نئے ڈیجیٹل اور انالاگ پی بی ایکس آ رہے ہیں ان میں بھی کچھ حد تک آ گئی ہے گرافیکل لیکن پروگرامنگ فون بیس تھی جبکہ ڈیجیٹل پی بی ایکس میں گرافیکل یوزر بیس پروگرامنگ تھی اس کو منج کرنا اس کو کنفیگر کرنا اس کے اندر فیچرز کو کنفیگر کرنا بہت easy تھا جبکہ ہمارے پاس انالاگ اور ڈیجیٹل پی بی ایکس میں ہمیشہ مشکل ہوتا تھا call manager express جس کو ہم پڑھیں گے یہ basically c li based ہے originally یہ command line ڈیجیٹل پی سلوشن ہے basically اور اس کو ہم command line پر ہی زیادہ use کریں گے لیکن اس کو بھی کنفیگر کرنا کو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو command line کیوں رکھا گیا because یہ اصل میں actually router based solution ہے اور router use ہوتے تھے راؤٹنگ کے لیے اس میں command line زیادہ اچھی perform کرتی تھی اس لیے اس کو command line ہی رکھا گیا جبکہ Cisco unified communication manager ہے وہ 99% graphical user interface ہے وہ بڑے environments میں use ہوتا ہے اور Cisco اس کو CCI level تک پڑھاتا ہے اگر وہ لوگ جو command line سے نہیں پڑھنا چاہتے ان کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کو بھی graphical user interface سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے سارے features enjoy نہیں کر سکتے جو command line interface کے اندر آپ کو ملیں گے fourth analog trunk analog station IPPBX اس کا جو سب سے اچھا benefit ہے وہ یہ ہے کہ analog trunks بھی use کسکتے ہیں analog station بھی use کسکتے ہیں analog trunks کون سی trunks ہیں وہ lines جو پڑھ پڑھ اپنے گھر کے لیے پرچیز کرتے ہیں normal lines اس کو analog lines کہتے ہیں اور analog trunks بھی کہتے ہیں analog digital trunks like ISDN PRI lines اور FXO lines اس سب ٹیلی فونی سرویس پروائیڈر سے terminated ہوتی ہیں directly آپ کے IPPBX پہ similarly analog fakes machine کیا ہے آپ کی analog station ہے اور analog phones can also be connected to an IPPBX اس میں بتایا یہ ہے بس سلائیڈ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا environment IPPBX ہے لیکن آپ اس کے اندر اپنے analog phone analog fakes machines اور analog trunk lines use کر سکتے ہیں اس میں integration integration کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ سارے آپ کے phone IP phone ہے لیکن آپ outside calling کے لیے آپ analog trunk lines use کر رہے ہیں اور even آپ اپنی fax machine کو بھی IPPBX کے ساتھ attach کر سکتے ہیں آپ کو کسی طرح کا کوئی problem نہیں آئے بہت اچھا advantage ہے کہ آپ کو different technology کی support بھی ملتی ہے 5 ویس کا جو سب سے کو popular کیا with an IPPBX it is possible to make video calls along with audio calls over the IP network they are video phones that can be used for this purpose and some IPPBX vendors support this functionality it کا مطلب یہ ہے کہ IPPBX نے video calls کو support کیا اور video phones بھی دیئے جو آپ کے soft phone بھی تھے آپ کے computer میں بھی install ہو سکتے تھے اور secondly hardware بھی تھے IPPBX نے یہ functionality بھی دی اور یہ اس کا IPPX کا advantages ہے جو لوگ اپنا environment میں video calls کو deploy کروانا جاتے ہیں اپنے client to client side پہ تو وہ IPPBX کو prefer کریں six advantages کا unified communication unified communication آج کے دور کی سب سے بڑی requirement ہے unified communication ہے کیا unified communication سے مراد ہے کہ آپ کی video voice data messaging سب ایک ہی ایک ہی software یا ایک ہی network کے ثرو travel کریں اس کی سب سے بڑی example میں آپ کو دیتا ہوں like skype unified communication کی ایک بہت بڑی example ہے skype میں آپ at a same time آپ video call بھی کر سکتے ہیں ویڈیو call میں آپ کی audio بھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی picture بھی ساتھ ساتھ سنڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں اپنے کسی friend کے ساتھ messaging بھی کر سکتے ہیں یہ سب کام آپ at the same time کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی application سے اس کو کہتے ہیں unified communication کی application ہے unified communication is an emerging field in ip telephony that integrates multiple ways of communication like voice calls video calls voicemail email fax messaging instant messaging cell phones and allow the users to use one mode of communication to communication with the other mode seamlessly یہ basically ساری کی ساری unified communications کے اندر آتی ہیں آپ email آپ messaging آپ کے آپ کی video calls اس ساری کے ساری جب ہم ایک mode of communication use کرتے ہوئے ہم ان کو استعمال کریں گے تو اس کو کہیں unified communication اور ipvx آپ کو یہ functionality دیتا ہے unified communication کی آپ at the same time پہ video calls voice calls voice mail use کر سکتے ہیں email use email کر سکتے ہیں fax messaging use کر سکتے ہیں اور اپنے sales phones پہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں یہ ساری facilities آپ کو صرف ipvx میں ملتی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو extra integration required ہوتی ہیں جو ہم پڑھیں گے کہ کون application کیسے deploy ہوگی اور same time کیسے work کرے گی next is call recording basically کیا کرتا ہے کہ آپ کو some time جب اپنے environment میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی voice کو record کروانا پڑتا ہے اپنے customers کو satisfaction کے لیے ایون کے اپنی privacy کے لیے آپ some time کیا کرتے ہو کہ اپنے ہی staff کے لوگوں کی voice کو record کرواتے ہو ہیں یہ کام آسان ہو گیا ی پی ایک میں built in functionality آ گئی اور اس کو ip phone یا pc interface سے اس کو handle کرنا آسان ہو گیا ی ایک 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 اچھا جو ایک اور benefit آپ کو ملا وہ call recording آپ کی ہو گئی اور call recording normally پہچانی بھی ی pbx سے ہی جاتی ہے بہت سارے لوگ analog اور digital pbx میں call recording کو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ call recording ہوتی ہی نہیں ہے تو اس لئے ip pbx کے normal advantages میں جب آپ پڑھیں گے تو call recording کا benefit آپ کو نظر آئے گا ایک benefit ہے اس کا presence instant messaging presence کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی پہلے presence چیک کرتے ہو اپنے ہی phone پہ آیا کہ اس time on ہے یا نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ skype یوز کرتے ہوئے یا یا even facebook یوز کرتے ہوئے کسی کو بھی message کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ online ہے یا نہیں ہے یہ presence facility ہوتی ہے جو deploy کی جاتی بہت سارے environments میں instant messaging ساتھ می use ہو رہی ہو وہ presence کا feature بھی use کیا جاتا ہے ھائی pbx models یہ آپ کو facility دیتی ہیں presence کی اور instant messaging کی جب کہ digital اور analog pbx میں اس طرح کی کوئی بھی facility آپ کو نہیں ملتی speech recognition یہ is another emerging technology that has successfully been integrated with the pbx which recognize voice input directly from a caller to perform a desired action speech recognition کا مطلب بھی ہے کہ speech کو detect کرتا ہے آپ kai pbx اور آپ kai pbx کو جب پتا چلتا ہے کہ آپ کی call آپ کی speech کو detect کر کے آگے forward کرنی ہے تو اس کو وہ کرواتا ہے like for example کوئی بندہ آپ کے environment میں call کرتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ greetings اس کو سنائی دیتی ہے اس greetings کی base پہ وہ کرتا ہے کہ اپنے کسی جاننے والے دوست کا name لیتا ہے کہ اس سے بات بات کرنی ہے جس طرح اس کا name آتا ہے اس کو رکھنائز کرتا ہے اس name کی اور اس speech کی رکھنیشن پہ اس call کو آگے forward کر دیتا ہے for example a caller could call the broad number of company and say the name of the person whom he wants to talk to for the IP to fetch extension number from a database and forward the call to the extension automatically یعنی وہ کی کرتا ہے IP extension number database میں لیتا ہے اور اس کی base پہ forward کر دیتا ہے calls کو automatically جس طرح ہی وہ person کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو speech recognition کہتے ہیں کہ speech کی base پہ basically IP decide کر رہا ہے اور یہ benefit صرف آپ کو IP PBX میں ملتا ہے اس سے پہلے یہ benefit نہیں تھا analog اور digital PBX میں آپ کو صرف auto attendant facility ملتی تھی جو numbers press کرنے سے آپ کو ملتی تھی لیکن اس میں auto attendant کے ساتھ آپ speech recognition کی facility بھی ملتی ہے auto attendant بھی basically یہی ہوتا ہے کہ آپ آؤٹسائیڈ سے call کرتے ہیں تو آپ greetings کے بعد for example greetings میں ہوتا ہے کہ آپ welcome آپ کو company میں اور آپ اگر آپ کوئی information لینی ہے تو آپ zero operator کے لیے press کریں sales department کے لیے one کریں marketing department کے لیے two کریں آپ جس طرح ہی press کرتے آپ call automatically transfer ہو جاتی اس کو کہتے ہیں auto attendant کہ آپ کو attendant نے call receive کیے بغیر آپ کی information پہ آپ call transfer کر دی تو اس میں صرف press digits ہوتا تھے اس میں press digit کے علاوہ آپ پاس speech کی بھی facility آگئی آپ کے پاس بولنے کے بعد بھی آپ decide کر سکتے ہو کہ آپ call automatically کہ آپ نے forward کر وانی ہے یہ اس کا benefit ہے 10th اس کا benefit کیا ہے meet me conference basically analog اور digital PBX میں conference کی facility تھی اور 8 to 3 to 8 parties at a same time conference call کر سکتی تھی لیکن IP PBX میں جو facility آئی وہ یہ کہ آپ conference call کو خود بھی جوائن کر سکتے ہو conference call کے درمیان آپ لوگوں کے conference call ملا بھی سکتے ہو even conference call چل رہی ہو اس کے درمیان بھی آپ خود سے جا سکتے ہو meet me conference کے آپ کو conference سے basically ملوا دیتی ہے یہ facility سکیورٹی pass code that that authorize them to enter the conference call یہ ساری چیزیں اندر صرف discuss خیئے ہیں 11 advantages are remote maintenance IP PBX اور IP phone کو remotely manage کرنا remotely monitor کرنا بہت آسان ہے as compared to analog analog اور digital PBX کو تو ہم پھر بھی remotely manage کر سکتے ہیں but analog اور digital phones کو ہم کبھی نہیں کر سکتے یہ option phones کو option specially صرف IP PBX کے ساتھ یا IP phones کے ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے بکاوز ہم جب over the internet یا remotely کسی بھی چیز کو monitor کرتے ہیں تو اس کے لیے IP کی ضرورت پڑتی ہے اور جب ہمارے phones IP base نہ ہو تو ہم ان phones کو manage یا maintain نہیں رکھ سکتے جب analog اور digital PBX میں یہ facility آنے لگ گئی کہ ان کو configure کر سکتے تھے monitor کر سکتے تھے remotely maintenance کے لیے لیکن یہ facility بھی بعد میں digital analog صرف PBX میں نہیں آئی analog PBX might support remote access in a limited way but analog digital phones cannot be accessed from remote location تو یہ بات آپ clear ہونی چاہیئے analog digital phones access نہیں کیا جا سکتے remote location پہ لیکن analog PBX کو ایک remote access لی جا سکتے ہے limited way میں 12 option ہے جی voicemail اور IVR voicemail اور IVR ایک بہت بڑی functionality ہے جو آپ کو ہر office میں deploy کرنی پڑے گی جہاں پہ بھی آپ telephone structure کو deploy کریں گے یہ سمجھ لیں کہ آج کل basic functionality بنتی جا رہی ہے لیکن ہر office میں اس کو use لازمی کیا جاتا ہے اس کو analog اور digital PBX میں بھی use کرتے ہیں لیکن analog اور digital PBX میں ہمارے پاس جو data storage ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور اتنا efficiency سے اس کو use نہیں کیا جا سکتا جتنا ہم لوگ IPPBX میں use کرتے ہیں اس کا یہاں پہ میں صرف لکھ مقصد یہ تھا کہ voice mail کو آپ کو interactive response basically اس کو آپ لازمی deploy کرنا پڑے گا چاہے آپ کسی بھی environment میں جا کے telephone structure deploy کریں especially outside the Pakistan آپ کو بہت زیادہ ملے گا پاکستان میں بھی بہت زیادہ deploy کیا جاتا ہے آپ نے اس کے اوپر بھی لازمی کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی limitation number of hours ہیں analog اور digital pbx میں جبکہ ip pbx میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا آپ پاس پیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس سلائیڈ کو بے شک روک کے ایک دفعہ ضرور read کی جئے گا کہ میں کیا لکھا ہے اس میں صرف یہ چیز بتائی گئی ہے کہ normally analog اور digital pbx میں بھی facility ہے لیکن limitation number of hours ہیں جو آپ recorded کے لیے جو وائس mail کے لیے آپ کو use ہوتے ہیں جب kiai pbx میں یہ functionality آپ کو بہت زیادہ broad way میں دی جاتی ہے 13 is pbx جب آپ deploy کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا benefit ملتا ہے کہ help desk یا call center functionality بھی اس کے اندر deploy کر سکتے ہیں analog اور digital pbx میں یہ چیز possible نہیں تھی especially call center functionality بہت ساری جگہ پر use ہوتی ہیں some basic call center functionality built in ہوتی ہیں pbx pbx center کی جو ipbx by default یا آپ sometime کہہ لیں کہ built in ہوتی ہیں جو جس کو use کر سکتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ common use ہونے والا آج کل especially in new technology میں جس جس technology آگے بڑھ رہی ہے یہ بہت زیادہ use ہونے والا feature ہے یا بہت زیادہ use integration ی pbx میں database integration بھی possible ہے a number of interesting applications can be enabled by integrated database like my sql with ی pbx ی pbx کے ساتھ my sql کو یا کسی بھی طرح کی application کو integrate کرنا آسان ہے اب اصل میں جو communication ہے اس کا purpose ہے وہ صرف آپ کی voice کو travel کروانا نہیں ہے آپ کی video کو travel کروانا نہیں ہے اب unified communication basically purpose ہے جس میں بہت ساری applications at the same time ایک network کے اندر use ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے آپ integration کی بہت ضرور پڑتی ہے اور ipvx especially cisco kia ipvbx آپ کو یہ functionality بہت easy طریقے سے دیتے ہیں لیکن integration first time آپ integrate کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب integrate ہو جاتے ہیں تو یہ بہت صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان میں problem نہیں آتی اور آج کل کی ایک جسے کہہ لیں کہ multinational companies اس کو ڈیپلائی کرواتی ہیں normal چھوٹے setup میں یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی database integration different applications کے لیے لیکن کوئی بڑی company ایک بڑا name جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو لازمی deploy کرواتا ہے long distance calls اس کا ایک ایک benefit یہ ہے کہ آپ کا ایک office UK میں ہے اور آپ کا ایک office پاکستان میں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی calls کو پاکستان سے throw کروائیں اور for example آپ نے UK میں call کرنی ہے UK کے mobile numbers پہ جب پاکستان سے call کریں گے پاکستان کے office سے call کریں گے normal way میں یہ ہوگا کہ آپ کی call جو charge ہے وہ پاکستان سے ہوگی جب کہ IPVX آپ کو یہ functionality دیتا ہے کہ آپ اپنی calls کو پاکستان سے UK تک آپ free of cost اپنے structure کے through terminate کروائیں جب جس تاہی UK کے آپ کے router پہ یا کے PBX پہ call terminate ہو وہاں سے UK کی line ہے وہ آپ کی call کو آگے forward کروائے تب آپ کو یہ فائدہ UK سے آگے کی continue کرنی پڑے گی یہ long distance call basically کہلاتی ہے جو functionality دیتا ہے اس کو میں آپ کو مزید بھی سمجھا دیتا ہوں کہ basically ہو گا کیا basically یہ آپ کا پاکستان کا PBX ہے یہ آپ کا UK کا PBX ہے normal way میں کیا ہوگا کہ جب آپ call یہاں سے کریں گے یہ ہے آپ UK کا person ہے جس کو ہم نے call کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ normal پاکستان سے call کریں گے تو آپ billing billing آپ کو یہاں سے charge ہوگی لیکن جب آپ اپنے IPPBX structure کو use کر کر گے کریں گے یہاں تک آپ کی call free جائے گی اور یہاں سے یہاں سے یہ second point ہے یہاں سے یہاں سے آپ کی billing start ہوگی یہ آپ کو long distance benefit صرف IPPBX میں ملتا ہے اس کو بہت ساری companies بھی deploy کرواتی ہیں بین فیٹ آپ کے تقریب ختم ہوگئے اور بہت سارے benefits سمجھ لیں کہ اتنے discuss کی ہیں جس کو جو آپ کسی بھی person کو جو نہیں جانتا ہوتا IPPX کے بارے میں اس کو جا کے explain کر سکتے ہیں کہ آپ IPPBX کو کیوں deploy کریں اس کے علاوہ بھی بہت ساری بکس میں بہت سارے material net پہ اس کے علاوہ بہت benefits IPPX چیز دیکھتے ہیں وہ ہمارا next step ہے کہ Cisco IP telephone equipment کون کون سا ہے جو ہم use کریں اس CCNA voice کے پورے course میں یا سمجھ لیں کہ Cisco کے IP telephone deployment کے اندر ہم کون کون سی چیزیں use کرتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے endpoints آپ کو بتائے گئے ہیں endpoints میں آپ پاس normally IP phone use ہو سکتا ہے wireless cell phone بھی use کر سکتے ہیں video phone کے لیے آپ اپنے software کو اپنے laptop میں بھی install کر سکتے ہیں اور instant messaging client بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ endpoints ہیں جس اس کو IP telephone structure کے اندر normally use ہوتے ہیں application میں voice mail کا server آپ normally use کرتے ہیں call center applications use کر سکتے ہیں conference call applications اور emergency services یہ بھی applications کے اندر آتی ہیں different applications آپ separate separate بھی deploy کر سکتے ہیں اور sometime time کچھ IPX میں یہ built in بھی آتی ہیں call processing call processing کی کی مطلب ہے کہ وہ hardware جو آپ کے structure کو manage کرے گا call processing servers کے لائیں گے اور اس کے اندر میں نے آپ بتا رہا تھا کہ Cisco Unified Communication Manager ہے جو Linux based ہے اور دوسرا اس کا name ہے دوسرا جو IPPX ہے Cisco Unified Communication Manager Express یہ router based ہے اور یہ ہمارا focus ہوگا اس certification میں بہت زیادہ اس ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں discuss کریں گے جبکہ ایک اور name ہے UC 500 یہ call manager express سے پہلے use کیا جاتا ہے call manager express سے بھی less environments میں جہاں پہ number of IP phones کی دات کم ہو وہاں پہ ہم اس کو use کرتے ہیں لیکن ہمارے CCN نے voice کے course میں زیادہ تر call manager express کو discuss کیا گیا ہے اور Cisco unified communication manager کو CCNP voice اور CCIE voice میں discuss کیا گیا ہے اور infrastructure میں جو چیزیں use ہو سکتی ہیں ان میں voice switch ہے جس کے ساتھ IP phone attach ہوتے ہیں voice router ہے جو ہمیں gateway کی functionality دیتا ہے outside networks پہ جانے کے لیے اس کے لیے کچھ network کچھ companies AS firewalls بھی deploy کرواتی ہیں اپنے security purpose کے لیے یہ endpoints ہیں یہ equipment آپ کہہ لیں یہ total چیزیں ہیں جو ایک کسی بھی ip telephony structure کے اندر normally use ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ میں آپ overview دیا ہے کہ endpoints کون 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 سکتے ہیں application کون کون سکتے ہیں call processing server کون کون سکتے ہیں اس کو infrastructure کے اندر اور کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں یہ جی آگے چلتے ہیں call manager express کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھیں گے call manager express کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا brief introduction call manager express ہے کیا call manager express next step ہے UC 500 کے بعد یہ sport کرتا ہے maximum 450 ip phones کو اس سے زیادہ کہ آپ کو sport چاہیی ہوتی ہے تو ہم Cisco Unified Communication Manager کو prefer کرتے ہیں یا Cisco Unified Communication Manager کو ہی purchase کرتے ہیں enterprise یا small medium businesses یا small medium small اور medium offices میں اس کو use کیا جاتا ہے وائس mail sport added ہوتی ہے through Cisco Unity Express Cisco Unity Express basically اس کو جب call manager express کے اندر ہمیں وائس mail کی functionality چاہیی ہوتی ہے تو Unity Express کی سمجھ لیں کہ ایک الگ module ہے ایک term ہے اس کو use کرتے ہیں call manager express کے اندر وائس mail کے لیے Cisco Unity Express کے بغیر ہم اس کے اندر وائس mail configure deploy نہیں کروا سکتے بغیر normally call manager express 2800 2900 3800 series کے اندر ان variants میں normally اس کو deploy کیا جاتا ہے command line base کی integration ساری کی ساری configuration ہوتی ہے یہ router کی دہ ہی آپ کو نظر آ رہا رہا ہے اس کے اندر صرف ios کے اندر کچھ files call manager express کی insert کی جاتی ہیں یہ different اس کے platforms ہیں Cisco 2901 2921 جو popular ہیں جس میں 2901 میں maximum phone support 35 ہے اگر آپ کو اپنے environment میں 50 phone چاہیے ہوں گے یا 50 سے کم تو آپ 29110 کو prefer کریں گے اسی طرح اگر 70 80 2921 کو 2951 کو یہ آپ اپنی selection کر سکتے ہیں different platforms کی depend کرتا ہے آپ کے پاس آپ کو کتنے ip phones کی support چاہیے اپنے environment میں currently اور in future future کو آپ ذہن میں بھی رکھتے ہیں کہ آپ کے 5 to 10 years میں اس company میں maximum کتنے employees ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے platform کو choose کرتے ہیں different platforms in platforms کو مزید بھی discuss کریں گے آج صرف میں آپ کو overview دیا ہے کہ call manager express دیکھنے میں کیسا ہے یہ سمجھ لیں کوئی special کوئی ایسی خاص device نہیں ہے آپ اگر اس کو open کریں گے تو یہ آپ جیسے آپ کا PC جیسے آپ کا CPU ہوتا ہے بسکلی یہ ویسے ہی device ہے اس کے اندر processor ہوتا ہے اور باقی جس جو parameters ہوتے ہیں وہ سارے اندر included ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم internally بھی ایک کسی لیکچن میں تھوڑا سا discuss کریں گے اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں ایک router base solution ہے اور یہ router کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ ہمارا call manager express ہے اس کو ہم اپنے environment میں deploy کریں گے اس کو configure features advanced features plate form to plate form vary کرتے ہیں لینج single size structure of cme وہ کیا ہے جو ہم follow کریں گے جو ہماری labs میں normally use ہوگا اور جس کو ہم بہت زیادہ detail میں discuss کریں گے یہ structure کو ہم بہت زیادہ detail میں discuss کریں گے اور یہ structure ہمارے پاس آج professional میں use ہوتا ہے اس میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے یہ call major express ہے جو آپ کے ٹیلی فونی management کے لئے use ہوگا اس ساری کی ساری management call major express کرے گا یہ gateway کے طور پہ بھی use ہو رہا ہوتا ہے اور call major express کے طور پہ بھی اس کے ساتھ آپ کا switch attach ہو گا اور switch کے ساتھ آپ کے ip phone attach ہو گے اور ip phone کے ساتھ ایک port pc pc کی بھی attach ہوگی same a ki cabling use ہو رہی ہے pc a ki port آپ کہہ سکتے ہیں کہ switch کی use ہو رہی ہے pc کے لئے بھی اور ip phone کے لئے بھی یہ professional environment ہے جو discuss کریں گے اس پورے کو basically parts میں discuss کریں گے کہ یہاں تک switch ip phone configuration کیسے ہوتی ہے ip to pc کیسے ہوتی ہے call manager سے pc کو ips کیسے ملتے ہیں call manager سے ip phone کو ip کیسے ملتے ہیں call manager سے ip phone کو phone کے کیسے ملتے ہیں call manager سے سارے features کیسے ملتے ہیں protocols کون سی use ہوتے ہیں switch اور router کے درمیان کیا ہوتی ہیں اور outside یہ سب ہم one by one step by step ان کو discuss کر یں اور پھر end میں پوری اس topology کو ہم ایک دفعہ complete بھی deploy کر کے دیکھیں گے جو ہم لوگوں نے step by step پڑھا اور جو ہم complete اس کو deploy کر رہے ہیں اس میں چھوٹی موٹی minor changes ہیں ٹھیک ہے لیں سلائیڈ آگی ہے تھینکس کی اب مجھے اجازت دیجئے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اس میں اگر آپ کو confusion ہو تو آپ لوگ discuss کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں next لیکچر میں آپ کو بکس کے بارے میں بتاؤں گا اور data بھی آپ بتاؤں گا کہ کہ CCNA وائس کے لیے CCNA نہیں پڑھ کے آئے ان کے لیے لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں CCNA کی میں basics کو discuss کروں گا ایک بار وہ اچھی طرح discuss کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ CCNA وائس کو ہی آگے continue کریں گے کیونکہ اس کے بغیر میں آپ کو پڑھانا نہیں چاہتا وہ لازمی ہے آپ کے لیے امید ہے کہ آپ CCNA کی basics میں پرابلم نہیں ہوگا لینجی مجھے زیادت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ